مفتی صاحب بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ فوٹو لینے والے پر لانت فرمائی گئی ہے تو میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں فوٹو تصویر بناتا ہوں تو کیا یہ میرا کاروبار پھر حرام ہوا کہ ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر اور کیمرے سے بنی ہوئی تصویر کا شریعہ حکم پھر کیا ہے یہ مسئلہ کافی مختلف تھی ہے یعنی اس کے اندر کافی آرائے علماء کی اور اپنے دلائل ہیں تصویر کے حوالے سے ایک علماء جن کے بڑے دلائل مضبوط ہیں ان کا یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی تصویر پرنٹ آؤٹ کرنا کیمرے کی ہو اکسی تصویر ہو یا ہاتھ سے بنی ہو اس کا پوری باڈی کی اگر تصویر ہو تو وہ ناجائز ہے حرام ہے جو تصویر پر لانت کی آروایات آئی ہیں مصور پر تصویر بنانے والے پر تو وہ صاب کا مصداق تھیرے گا اگرچہ کیمرے کی تصویر کو پرنٹ آؤٹ کر رہا ہے پرنٹ آؤٹ پر کہ تصویر وہ کہلاتی ہے یہ ریز کا مجموعہ تصویر نہیں ہے اگر کوئی میڈیا پر کیمرے میں تصویر کھانچتا ہے کیمرے میں سیو رکھتا ہے یا ویڈیو بناتا ہے کیمرے کے اندر ہی ہے وہ اس کا کوئی پرنٹ آؤٹ شکل نہیں ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ یہ صرف ریز ہیں تو ریز پر کوئی حکم نہیں لگتا تصویر وہ ہے جو پرنٹ آؤٹ کی جائے اگر پرنٹ آؤٹ کی جائے تو ان کے نظرے کی یہ ناجائز ہے ایک علماء کا طبقہ جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ پرنٹنگ آؤٹ بھی جو کیمرے کی تصویر ہے اس میں بھی گنجائش موجود ہے اصل تصویر جو کہ منع کیا گیا حدیث میں وہ ہے ہاتھ سے بنائی گئی تصویر کیونکہ زمانہ نبوی میں ہاتھ سے ہی تصویر بنائی جاتی تھی یا بتوں کو تصویر کہا گیا جن کو ہاتھ سے گڑھ کر سامنے رکھا جاتا تھا انسانی شکل کا بنایا جاتا تھا تو وہ طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ صرف وہی ناجائز ہے جو زمانہ نبوی کے اندر تصویر جس پر تصویر کا اطلاق ہوتا تھا تو یہ دونوں رائے موجود ہیں لیکن زیادہ آثنٹک رائے وہ ہے جو پہلی میں نے بیان کر دی ہے اس پر یعنی عدلہ کافی موجود ہیں کہ پوری بارڈی کی تصویر اگر پرنٹ آؤٹ کی جائے تو یہ ناجائز ہے تو ان کے فقیح اقوال اور سب کچھ یعنی اس پر کافی عدلہ موجود ہیں لہذا احتیاط کی جائے ایسا کاروبار کرنے میں جس میں تصویریں پرنٹ آؤٹ کر کے دی جائیں اور یا پھر تصویریں اس طرح کی کھینچی جائیں جس میں پرنٹنگ کا کوئی انصر پایا جائے ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے جہاں پہ ضرورت ثابت ہوتی ہے جہاں پہ ایڈنٹیٹی کے لیے ضرورت ہے اسے ضرورت مانا گیا ضرورت میں از ضروراتو تبیخ المحضورات یہ قائدہ کلیہ ہے فقہ کا اور پہلا قیدہ عشوہ والنظائر کے اندر پہلا نہیں کچھ یعنی قوائد چھوڑ کر آتا ہے عشوہ والنظائر مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہے کہ ضرورتیں محضورات کو ممنوعات کو مباہت کر دیتی ہیں تو یہاں پر ضرورت کیونکہ سیکیورٹی کے جب مسائل بڑھیں لوگوں نے تصویر کو ملکوں نے تصویر کو یعنی کہ نیسیسری کر دیا منڈیٹری کر دیا تو وہ ضرورت میں آ گیا جب وہ ضرورت میں آ گیا تو اس کی گنجائش شریعت میں خود موجود ہے اس قائدے کے پہل لہذا اس کی تو شرن حرج نہیں دوسرا میں نے جو جملہ بولا تھا وہاں پر میں نے بڑا احتیاطی جملہ بولا کیونکہ یہ تھرڈ طبقہ علماء کا اس کی رائے میں نے بیان کی تھی کہ پوری باڈی کی تصویر میں نے کہا تھا کہ پوری باڈی کی تصویر کو جہاں پرنٹ آٹ کیا جاتا ہے وہ ناجائز پر تو کافی علماء کا اتفاق ہے تو اس وجہ سے میں نے باڈی پوری اس لیے بولی کہ یہ ساری چیزیں بیچ میں سے جو اترازات اس میں ہوں شبہات ہوں وہ نکل جائیں تو اس کی کسی نہ کسی حد تک گنجائش مل جاتی ہے